اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامی کے وضائف یوٹیوب چینل قرآن پاک کا ایک حرف ایک لائن ایک آئے ایک سورہ شفا ہے قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے اگر ہم یہ سوچتے ہیں یا ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لکھا گیا ہے اگر کوئی وظیفہ یا کوئی عمل آپ کو بتایا جاتا ہے تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے ہے تو جب سائنس آپ پڑھتے ہیں جب آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنتے ہیں یا آپ سائنس کے اور بہت سارے ٹوپکس پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ قرآن پاک میں پہلے سے موجود تھا آپ صرف اس کی تشریح کر رہے ہیں یعنی کہ قرآن پاک میں ہر چیز ہے موجودات سے بھرا ہوا ہر سورہ ہر آیت ہر حرف موجودات سے بھرا ہوا بس آپ کا یقین جب کامل ہو جائے گا اس بات پر کہ میرے اللہ نے یہ مرزہ ہم مسلمانوں پر بطور رحمت عطا کیا ہے ہمیں تو یقین کریں آپ کے بگڑے ہوئے ہر کام بن جائیں گے آپ سائنس کو اٹھا کے دیکھیں اس کی جو تحقیق ہے جو جدید سے جدید تحقیق ہے جو سائنس دان لاکھوں ڈالر لگا کے سالہ سال سے کر رہے ہیں وہ قرآن پاک میں پہلے سے موجود ہے اسی طرح آج جو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں یہ لا علاج بیماری ہو یا کوئی بھی بیماری ہو وہ میرا بھائی بہن جو خود بیمار ہے ان کے بہن بھائی بیمار ہیں بچے بیمار ہیں کوئی عزیز و عرب بیمار ہیں یا وہ جو اپنے گھر میں یا کوئی آستانہ بنا کر بیٹھے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی اس عمل کو اگر کرتے ہیں تو کوئی بھی بیماری ہو اس عمل سے انشاءاللہ ضرور شفاہ مل جائے گی بس آپ کا یقین ہونا چاہیے یقین کامل ہونا چاہیے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کوئی قرآن پاک سے عمل کریں کوئی وظیفہ کریں اور اس سے آپ کو فائدہ نہ ہو جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے جو عمل ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے نماز کی پبندی ہونی چاہیے جھوٹ سے چوری سے ماں باپ کا عدب ہونا چاہیے بچوں سے پیار ہونا چاہیے ہمسائیوں سے اچھا سلوک ہونا چاہیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک طرف تو آپ وظائف کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بیوی کا خوان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہمسائے آپ سے تنگ ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں بے شک کرنا میرے اللہ نے ہے جب اللہ کن فرماتا ہے تب ہی سب کچھ ہوتا ہے عمل کو مزید تفصیل سے بتانے سے پہلے جو میرے بھائی بھین ملاقات کرنا چاہتے ہیں کسی روحانی مسئلے کے لیے تو میں پہلے بھی اپنی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آج بھی بتا دیتا ہوں کہ ظاہر ہے ہر ویڈیو ہر بندہ نہیں دیکھتا کم لوگ دیکھتے ہیں تو اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں لہور میں رہنے والوں کے طریقے آسان ہیں کومنٹس بوکس میں کل میرے بھائی نے رکھا تھا کہ شہر سے باہر سے یعنی کہ لہور سے باہر سے آنے والے ہوں تو ان کے لیے کیا ٹائمنگ ہے ٹائمنگ یہی ہے آپ نے اسی ٹائمنگ کے حساب سے ہی اگر شہر سے باہر سے آنا کہیں دور سے بھی آنا ہے تو اسی ہی حساب سے آنا ہے کہ جمعہ رات اور جمعہ والے دن نماز زہر سے لے کر عشاء کی نماز تک میں اویلبل ہوں گا لہور میں الڈی اے ون اب جب رائیوینڈ روڈ پہ آتے ہیں تو الڈی اے ون یا آپ اگر تریم اوبر سے بھی آتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ لوکیشن ڈالیں گے الڈی اے ون تو آپ آسکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی پریشانی ہو رہی ہے تو پہلے بھی جو وٹس اپ نمبر آرہا ہوتا اس پہ پہلے ایک دو دن بعد کر لیں میں آپ کو لوکیشن دے دوں گا تو آپ آسکتے ہیں کسی بھی روحانی مسئلے کے لیے لیکن جائز مقصد ہونا چاہیے جو آپ کی خدمت میں عمل لے کر آیا ہوں یہ کسی بھی بیماری کو چاہے وہ علاج ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سپینسیف علاج ہے اس کا اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ قرآنی طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں علاج تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کسی عمل کے پاس جائیں کسی پیر صاحب کے پاس جائیں اور ایک بات میں تھوڑی سی ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی پیر صاحب کسی کی بھی بے عدبی کی سوچا نہیں ایسا نہیں ہے میں ان میں سے نہیں ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں کسی کی بے عدبی کروں گا تو میرا تو قد بڑھے گا ایسا نہیں ہے میں تو خود ایک ناچیز اور گنے گار بندہ ہوں میں کسی کی کیا انسلٹ کے لئے بات کر سکتا ہوں ہاں وہ پیر جو پیر ہونے کے قابل نہیں ہیں ان کی تکلیف ان کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں بات کرتا ہوں کیونکہ اکثر آپ یوٹیو پر ویڈیوز پر دیکھیں گے لوگ بس ایسے پھوکے ننگے جن کو بسم اللہ بھی نہیں آتی کلمہ شریف بھی نہیں آتا اللہ کا پورا نام بھی سے اترا نہیں لے سکتے ان کو یہ نہیں پتا کہ آخری نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کو دی یہ پیر ہیں آپ دوسرے لوگوں کو دکھاتے ہیں کبھی اپنے آپ میں بھی دیکھیں ایک عام انسان بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ پیر ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ صرف اپنے مقصد کے لئے اپنے چند بیورز کے لئے آپ ایسے کسی کو اٹھا کر ٹی وی پہ لے آتے ہیں یا یوٹیوب کے چینل پہ لے آتے ہیں کہ یہ پیر ساتھ ہیں تو کیا ہم دکھا رہے ہیں ہم دکھا رہے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو جو بچے ہیں بچی ہیں یہ حقیقت ہے کہ بحروپیے اس روپ میں بہت زیادہ آ چکے ہیں بہت زیادہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ایسے ہی ہوں گے جو پیر ہوں گے میں ان کا عدب کرتا ہوں میں ان کی جوتییں اٹھانے کو تیار ہوں کیونکہ میں خود جن استاد سے سیکھ رہا ہوں یا سیکھا ہے میں نے کیونکہ یہ ایسا علم ہے جس میں انسان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تو میں ان کی عزت کرتا ہوں حالانکہ وہ خود کو پین نہیں کہتے لیکن میرے استاد ہیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں اسی طرح جو لوگ بلکل صحیح اس لائم میں ہیں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو کبھی بھی مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا کسی کے دل کو تکلیف دینا نہیں ہوتا میرے سارے باعث عزت ہیں حالبتہ جو غلط کرتے ہیں وہ غلط ہیں تو یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے لیے یا آپ کسی کو کر کے دیں عمل اس طرح کرنا ہے کہ ایک آپ آئل لے لیں سرسو کا تیل لے لیں عام ایشیا میں تو مل جاتا ہے باہر کی کنٹری میں بھی مل جاتا ہے اگر آپ لینا چاہیں تو ظاہر سے بات آپ میڈیسن بھی تو دھونڈتے ہیں اگر ڈاکٹر کوئی سپیسلسٹ ملتا ہے جو بھی آپ کو میڈیسن لکھے دیتا ہے تو آپ پھر وہ ڈھونڈتے ہیں اگر نہیں مل رہے تو اسی طرح سرسو کا آئل لے لیں جتنا آپ آئیڈیا ہو جائے کتنا کافی ہے وہ جو دوسرے لوگوں کو بنا کے دیتے ہیں عمل کر کے دیتے ہیں عذرہ زادہ لے لیں ایک بار کیا عمل ہے ایک بار عمل کر لیں انشاءاللہ شفا ملنے شروع ہو جائے گی آئل آپ لے لیں دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں کوئی ٹائم نہیں کوئی دن نہیں بس عمل جب شروع کرنا ہے تو پھر اٹھنا نہیں ہے سورہ اخلاص پارہ نمبر تیس قلوب اللہ واحد پوری سورہ اخلاص آپ نے آئل سامنے رکھ لینا ہے باوزو حالت میں ہو جانا ہے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے حیز والی عورت یہ عمل نہیں کر سکتی جب آپ عمل کریں تو کوئی حیز والی عورت پاس بھی نہ ہو کوئی بچہ نہ ہو کسی جاندار کی تصویر نہ لگی ہو جہاں بھی یہ عمل کریں تو آپ نے بس یہ کرنا کہ جب یہ عمل کرتے ہیں درمیان میں بات چیت نہیں کرنے فون یوز نہیں کرنا کونٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ فنگر ٹپس پہ کر لیں تسبیح پہ کر لیں زیادہ بہتر ہے کہ تسبیح پہ کر لیں یا وہ کونٹر مل جاتے ہیں اس پہ کریں تو آپ نے سب سے پہلے گیارہ بار دروشی پڑھ لینا ہے درودِ عبراہیمی نماز والا دروشی اس کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ 11 ہنڈر ٹائم یعنی کہ 11 تسبیح ایک تسبیح میں سو بار ہوگا تو 11 تسبیح آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے کلو اللہ واحد پوری اس کے بعد پہ گیارہ بار دروشی پڑھ لیں اور اس تیل پہ دم کر دیں سر سو کا تیل ہونا چاہیے اب اس کی کوئی کوالیٹی تو ہوتی نہیں ہے اچھا لینے کی کوشش کریں جس میں سمیل نہ آئے کچھ ایسے تیل ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں تو اس کی سمیل بری ہوتی ہے تو آپ ایک صاف تیل لے لیں اس پر یہ عمل کریں اس کے بعد جو مریض ہے اگر آپ خود مریض ہیں یا کوئی اور مریض ہے یا آپ کے پاس لوگ علاج کے لیے آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں آپ سے علاج پوچھتے ہیں تو آپ یہ عمل کر کے ان کو بھی دے سکتے ہیں کسی ایک کے لیے نہیں یہ سب کے لیے بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ جو سرسوں کا تیل ہے کافی زیادہ لے لیں مقدار میں تو ایک بار یہ عمل کر لیں پھر جس کو بھی دیں گے اس کا بھی علاج ہوگا انشاءاللہ تو آپ نے گیارہ سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے بس شرط یہ کہ پڑھتے ہو کہ بات چیت نہیں کرنے درمیان میں کوئی ڈسٹرپ نہ کرے تو آپ نے جب یہ عمل کر لیا تو سوتے وقت سونے سے پہلے جو مریض ہوگا جو بیمار ہوگا چاہے کوئی بھی بیماری ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں چاہے بڑی سے بڑی علاج بیماری ہے کوئی چھوٹی بیماری ہے کوئی بھی بیماری ہے تو آپ نے ایک کطرہ ڈروپس والے وہ ڈبی مل جاتی اس میں آئے ڈالیں تو ایک ڈروپس رائٹ کان میں اور دوسرا ڈروپ لیپٹ میں چاہے پہلے لیپٹ میں ڈالیں پھر رائٹ میں ڈالیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ سونے سے پہلے اس مریض کے کان میں یہ ڈال دیں یا مریض خود ڈال لیں چالیس دن تر لگاتار یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے اگر آپ کو شفاہ اس سے پہلے بھی مل گئی ہے لیکن چالیس دن آپ پورے کریں ایسا نہیں کہ آپ کے گیارہ دن میں شفاہ مل گئی ہے تو آپ چھوڑ دیں نہیں اس کو پورا کریں انشاءاللہ چھوٹی مڈی بیماری ہیں تو آپ کی دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گی اگر کوئی لا علاج بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا تو آپ پیعمل کریں انشاءاللہ شفاہ مل جائے گی چالیس دن کے اندر اندر یہ وہ قرآنی موزات ہیں اگر آپ ان پر یقین کے ساتھ چلتے ہیں تو یقین کریں آپ کی آنکھیں دھنگ رائے جاتی ہیں آپ کا یقین اللہ پر اور مزید بڑھ جاتا ہے کیونکہ اللہ نے کوئی بھی چیز ہماری کائنات میں ایسے نہیں پیدا کی اور قرآن پاک تو خود کہتا ہے کہ میرا ایک ایک حرف میری ایک ایک آئد ایک ایک سورہ موزہ ہے شفاہ ہے تو آپ قرآن پاک سے شفاہ حاصل کریں انشاءاللہ یہ عمل چاہے میرا کوئی بھائی کرے میری بہن کرے روحانی طور پر اجازت ہے بس دروشی پڑھ دیا کریں اکتالیس بار سو بار پڑھ سکتے ہیں سو بار پڑھیں پڑھ کر حدیعہ کر دیا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھا کریں جتنا پڑھ سکتے ہیں اللہ آپ کی جلدی دعائیں سنتا ہے جتنا آپ کا یقین اللہ پر ہوتا ہے اللہ کی رحمت پر ہوتا ہے آپ کی ایک محبت بن جاتی ہے اتنے جلدی آپ کے کام بن جاتے ہیں اور میں ایک بات جانتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ہیں کسی بھی نسل سے تعلق ہے کسی بھی ذات سے تعلق ہے جب آپ کی محبت اللہ سے بن جاتی ہے تو اللہ نہیں دیکھتا کہ آپ گورے ہیں کالے ہیں امیر ہیں غریب ہیں مرد ہیں غورت ہیں پھر اللہ کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے محبت تو آرے دی ہے لیکن وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے پھر اللہ کی نوازشات اس کا رحم اس کا کرم ہم پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس عمل کو کسی بھی بیماری کے لئے کر سکتے ہیں دوسروں کو کر کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی دعا کے لئے ضرور ہاتھ اٹھائیں ضرور جھولی اللہ کے سامنے اپنی پھیلائیں اللہ دینے والوں میں سے ہے وہ جتنا مانگیں میرا اللہ خوش ہوتا ہے اے میرے اللہ تجھے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باستہ جو بھی میرا بھائی بہن دوست یہ عمل کرے اس کی زبان میں اس کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھ دے کہ جس کے لئے وہ کرے اس کو شفا مل جائے جو بیمار ہیں اللہ میرے تیرے گھر میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے اے میرے اللہ تو ہر مسلمان کا گھر اس کی جھولی اس کے ہاتھ اپنی رحمتوں سے اپنے خزانوں سے پھر دے جو بچییں بچے نیک رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے میرے اللہ ان کے گھر میں نیک رشتے بھیجتے اے میرے اللہ جو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے وہ اپنے اپنے گھر میں جا بیٹھے ہیں یا ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو بلانا پسر نہیں کرتے اے میرے اللہ ان کے دل میں محبت عطا فرما دے اے میرے اللہ میرے بیارے وطن پاکستان میں جو عورتیں اپنے خامد کے روئیوں کی وجہ سے دربدر ہو رہی ہیں ان کے بچے رول رہے ہیں یا اللہ ان کے خامدوں کے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دے ان کی بچوں کی محبت پیدا فرما دے اے میرے اللہ جو بیوی ہیں اپنے خامد سے نراز ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی ہیں ان کی اکل پر پردے ڈل گئے ہیں وہ گھر خراب کرنے پر آگئی ہیں یا اللہ ان کو اکل عطا فرما دے جو بچے نافرمان ہو چکے ہیں جو اولاد نافرمان ہو چکی ہے یا اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنا دے اے میرے اللہ تو بڑا غفور اور رحیم ہے جن میرے بھائی بہنوں کے ہاں رزق کی کمی ہے نوکری نہیں مل رہی کاروبار نہیں چل رہا کاروبار نہیں مل رہا اے میرے اللہ ان پر تو اپنا رحم فرما دے اے میرے اللہ جن کے ہاں جادو سے نظر سے بندش لگ گئی ہے ان کی گھر میں کوئی پریشانی آگئی ہے اے میرے اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ ہمیں ہر نظر سے بد سے محفوظ رکھ ہمیں ہر اسیب سے جنات سے محفوظ رکھ اے میرے اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں اتنا عطا کر دے کسی چیز کی کمی نہ رہے ہے میرے اللہ تجھے اپنا بفور و رحیم ہونے کا واسطہ ہم پر اپنا رحم فرما کرم فرما دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ